ایک شرمشار کرنے والی میں خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک ٹیچر نے ایک ادھیاپک نے ایک چھاترہ کو ہوتل میں بلایا اور ہوتل میں بلا کر اس کے ساتھ دشکرم کرنے کا ریپ کرنے کا پریتن کیا یہ شرمشار کرنے والی خبر جو ہے وہ گاندینگر علاقے کی ہے اور جس انسیچیوڈ میں وہ شکشک وہ ٹیچر کارے کرتا تھا اس کی آپ تصویریں دیکھیں اکاش انسیچیوڈ میں وہ کارے کرتا تھا اور یہاں پہ وہ شکشک تھا لیکن وہ اس وقت اگر ہم آپ کو بتائیں جو جانکاریاں ہمیں ان لوگوں نے پروائیڈ کی ہیں انہوں نے کہا کہ آج سے آٹھ نو مہینے پہلے اسے یہاں سے ٹرمنیٹ کر دیا گیا تھا اس کا وہ شاید کارے ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا شاید اسی طرح کی اشلیل حرکتیں پہلے بھی کر رہا ہوگا اس لیے اس کو پہلے ہی لگوگ آٹھ نو مہینے پہلے ہی یہاں سے ٹرمنیٹ کر دیا گیا تھا اور اب خبر یہ ہے کہ اس نے ایک چھاترہ کو ہوتل میں بلائیا اور ہوتل میں بلائیا کیسے اس کو کہا کہ میرا جنم دن ہے اور بھی کئی سارے چھاترہ جو ہیں چھاترہ اور چھاترہ ہیں جو ہیں وہ وہاں پر آنے والی ہیں آپ بھی آؤ اور جب وہ وہاں پر گئی چھاترہ تو اس کے ساتھ دشکرم کرنے کا پریاز کیا اور کسی طرح سے وہ چھاترہ جو ہے وہ بھاگ کر بچ کر اسے نکلی اور جا کر اس نے پریوار والوں کو بتایا اور پریوار والوں نے بھی پورا سپورٹ اسے چھاترہ کا کیا ہے کئی بار پریوار والے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں سیم جاتے ہیں بات جو ہے وہ آگے نہیں کر پاتے ہیں پولیس کو جا کر ریپورٹ نہیں کرتے ہیں ایسے میں لڑکیاں جس طرح سے حیراس ہوتی ہیں تو وہ لڑکیاں ہی جان سکتی ہیں کہ وہ پریشانیوں سے نکلتی ہیں سننی پڑتی ہیں کس طرح سے لوگ ان کو کمنٹ باؤس کرتے ہیں اور انسیجور میں پڑھنے والے بچے تو زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کیونکہ اس سمیں یوہ آبستہ میں بچے جو ہیں کسی کو پتا چل جائے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پھر وہ کیا کیا کہتے ہیں اور وہ چھاترے کئی بار تو ایسی بھی خبریں آتی ہیں کہ چھاتریں جو ہیں وہ سوسائیڈ کر دیتی ہیں سٹوڈینٹس سوسائیڈ کرنے پر مضبور ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے اس خبر کو میں بستار سے بتاؤں گا یہ اکاش انسیجور کا معاملہ ہے یہاں پر اکاش انسیجور کے بلکل باہر رہے ہیں ہم اور یہ گاندھی نگر گاندھی نگر میں ہم آپ کو بتائیں تو گاندھی نگر کا یہ معاملہ ایک بار تصویر روڑ کی بھی دکھائے جائیں تاکہ آپ کو گاندھی نگر میں دکھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے دراصل ترکوٹرن اگر پولیس نے ایک انسیجور کے ادھیاپک کے خلاف پاکسو ایکٹ کے تحت معاملہ دج کیا ہے اور اس نے ایک چھاترہ کو گمراہ کیا اس نے اسے ہوتل میں بلایا یہاں پر اس نے اس کے ساتھ بلکار کرنے کا ریپ کرنے کا پریاز کیا پولیس نے معاملہ دج کر آروپی ادھیاپک کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی پوچھتاش کی جاری ہے اور جانکاری کے انسار جو کھاور ہے اس میں وہ چھاترہ جو ہے وہ واروی ککشا کی چھاتر ہے جو کی ترگوڑا نگر علاقے میں ہی اپنے کسی انسیجورٹ میں پڑھنے جایا کرتی تھی اور اسے وہاں پر پڑھنے والے جو پڑھانے والے ادھیاپک تھے ان کا نام میں آپ کو بتاؤں رام ورون تیاغی ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ آج ان کا جنم دن ہے اور جنم دن کے بہانے اس کو بلائے گیا اور اسے ایک ہوتل میں بلائے گیا اور کہا کہ وہاں پر اور بھی چھاترہ آئیں گے اور بھی لڑکی آئیں گی اور بھی لڑکی آئیں گے میرا جنم دن ہے آپ آئیں اور اسے وہاں پر گمراہ کر کر ہوتلوں میں بلانے کے بعد وہاں پر اس کے ساتھ بند کمرے میں بلدکار کرنے کا پریاس کیا اس کے بعد چھاترہ نے چھوڑ مچایا اور وہ موقع سے وہاں سے باگ گئی اس نے پریجن وں کو اس بات کی جانکاری دی اس کے بعد پولیس کے پولیس کو ادھار پر میڈیکل جانج کروا ہے اس کے بعد اس اندرب میں بلدکار کا پریاس کرنے تتہ پاک سو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور یہ شرم سار کرنے والی خبر ہے کہ ایک شکشک جو ہے جس پر بچے اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اتنا وشواس کرتے ہیں کہ ہم ہمارے جو شکشک ہیں وہ ہمیں دشا دیں گے صحیح گائیڈ کریں گے اور یہ شکشک جب ان کی ہی نظریں جو ہیں وہ حوض کے بھیڑیے جیسی ہو جائیں پھر آپ سوچیں کی کیا سماج میں کوئی لوگ دشا دے رہے ہیں بھاروی ککشا کی چھاتر کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے ایسے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں لیکن کئی بار لڑکیاں جو چپ ہو جاتے ہیں پریوار والے بھی بتاتے نہیں ہیں پہلے تو لڑکیاں ہی ڈرتی ہیں کہ وہ پریوار والوں کو بولیں یا نہ بولیں لیکن جب بولتی ہیں تو لڑکیاں ہی پٹ بھی جاتی ہیں لڑکیوں کو ہی مارتے ہیں پریوار والے بھی کہتے ہیں کہ تمہاری گھلتی ہوگی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بہار کسی نے گمراہ کر کے اس کو اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکتیں کی ہوں گی یہ بچیری کتنی پیڑا جھیل رہے ہوگی اس سے اس کو اُبھارا جائے نکالا جائے لیکن الٹا ہی پڑ جاتا لیکن اس معاملے میں پریوار نے لڑکی کا پورا ساتھ دیا ہے اور پولیس کو کمپلینٹ کی ہے اس کے بعد پاپسو ایکٹ کے تحت اس ٹیچر کو اس ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اکاش انسیجوڈ میں میں آپ کو ایک کلیر کر دوں کہ اکاش انسیجوڈ میں یہ کارے رت نہیں ہے آٹھ سے نو مہینے پہلے اس شکشک کو یہاں سے باہر نکال دیا گیا اور یہ جانکاری ہمیں اکاش انسیجوڈشن کے جو کرمچاری ہیں انہوں نے ہی دی ہے انہوں نے ہمیں اس کے ٹرمینیشن کا لیٹر دکھایا یہ لوگ بھی کافی ڈرے سہمیں ہیں بات کرتے ہوئے یہ گھوڑا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے اتنا نام کم آیا اتنا نام بنایا اور آج ہمارا نام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور میڈیا والے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بینا جانکاریاں اس طرح کی خبریں کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے اسے ٹرمینیٹ کرنے سے جو ٹرمینیٹ کیا تھا اس کا لیٹر ہمیں دکھایا اور لگ بگ آٹھ نو مہینے پہلے ہی ٹرمینیٹ کر دیا ہے اور شاید اس میں بھی یہی حرکتیں کرتا ہوگا نئی بچوں کو پڑھاتا ہوگا دماغ میں کچھ اور اور زبان پہ کچھ اور اور باڈی لینگ میں سے کچھ اور ناجانے کیا کیا کر رہا تھا تو انہوں نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار مہینے ہی اس نے کارے کیا اس کے بعد اس کو گھر بیج دیا کیونکہ وہ یہاں پر شاید پڑھانے لائک نہیں تھا یہاں پر کافی سارے چھاتر جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اب یہ ٹرمینیٹر کی میں آپ کو ایک بات اور جانکاری دے دے کیونکہ کچھ پرشن ہے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمینیٹر ہو سکتا ابھی نیا بنایا ہو کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ٹرمینیٹر جو ہے وہ ہم کو دیا نہیں گیا اس کے پیچھے کیا کارن تھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے اوپر جو عدی کاری ہیں ان سے پوچھیں گے پھر وہ دیں گے ایسا کریں گے ہم نے یہ بھی کہ ان کو کہا کہ آپ اپنا پکش رکھ سکتے ہیں لیکن پکش بھی انہوں نے نہیں رکھا لیکن وہ جو لیٹر انہوں نے ہم کو دکھایا اس پہ ڈیڑھ جو تھی وہ دوہزار اکیس کی تھی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھا نہیں تھا لیکن ڈیڑھ جو تھی وہ دوہزار اکیس کی تھی آٹھ نو مہینے پہلے کی ہی تھی اور اب کیوں نہیں دیا انہوں لیٹر کیوں اپنا پکشنے رکھ رہے ہیں یہ تو یہی جانے لیکن ایک شکشک ایک ادھیاپک ایک ٹیچر نے شرمسار کرنے والی ہٹنا کو انظام دیا ہے اور ایک لڑکی کی زندگی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی کی زندگی بھی تباہ کرنے کا پریاز کیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے سلاکوں کے پیچھے ہے یہ شخص اس خبر کے اوپر آپ پرتکریہ بھی رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں دینک شرزمکار مجھے اور میرے صحیح ہوگی ہمیں ڈوگ رہا ہو دیں ازاز ور نوشکار